بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلیمان امتیاز ایک بار پھر سے ایک نئی زیارت کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے یہ میرے سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں منار اور یہ بیلڈنگ یہ کوئی عام بیلڈنگ نہیں ہے یہ ایک مسجد ہے عرفات کے میدان میں جسے مسجد نمرہ کا جاتا ہے جہاں پہ نوزل حج کو ہر سال حج کا خطبہ ہوتا ہے یہ اس کی ایک سائیڈ ہے آپ دیکھیں یہ عرفات کا میدان ہے یہ آپ چیک رہے ہیں اور یہ رات کے مناظر ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور پور سکون جگہ ہے یہ دیکھیں اور بھی اس کے منار ہیں آپ کو میں دوسری سائیڈ سے بھی دکھاتا ہوں جا کے یہ مسجد کی دوسری سائیڈ پہ میں آیا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ دو منار ہیں ایک منار آپ کو پہلے دکھایا یہ رات کے مناظر ہیں یہاں پہ حج کا خطبہ ہوتا ہے مسجد نمرا عرفات کے میدان میں مکہ مکرمہ میں یہ دیکھیں یہ بہت بڑی مسجد ہے اللہ پاک آپ سب دیکھنے والوں کو بھی یہاں بلائے اور حج کا خطبہ آپ کو بھی اس مسجد میں بیٹھ کے سننا نصیب کرے ہمیں بھی سننا نصیب کرے جو لوگ تو مسجد کے اندر آ جاتے ہیں پہلے آ جاتے ہیں ان کو اندر جگہ مل جاتی ہے نہیں تو باقیوں کو باہر درہت لگے ہوئے پورے عرفات کے میدان میں کہیں بھی وہ بیٹھ کے جو ہے نا حج کا خطبہ سن سکتے ہیں نوزل حجہ کو وہ لوگ حجی لوگ آتے ہیں اور صبح فجر کے بعد وہ منہ سے نکلتے ہیں منہ کے حیموں میں سے نماز پڑھ کے اور ادھر پہنچتے ہیں عرفات کے میدان میں اور مغرب کی نماز کے بعد وہ یہاں سے نکلتے ہیں اور مزلیفہ جاتے ہیں جہاں پہ کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں یہ حج والی مقدس مسجد جو ایک دن کے لئے صرف نوزل حج کو کھولی جاتی ہے سارا سال یہ مسجد بند رہتی ہے یہ ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے اور یہ اس سائیڈ پہ سارا میدان ہے اور سب سے زیادہ مکہ مکرمہ میں میں نے درہت دیکھے ہیں یہ عرفات کے میدان میں لگے ہوئے ہیں ان درختوں کے سائے کے نیچے حجی قیام کرتے ہیں جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں یہ آپ کو رات کے مناظر کچھ کلیئر تو نہیں پر پھر بھی واضح ہو رہ گئے یہ درہت لگے ہوئے ہیں یہ روڈز ہیں جگہ جگہ واش روم بنے ہوئے ہیں ہوسپٹل ہیں یہ ٹاور لگے ہوئے ہیں اکثر آپ نے ویڈیوز میں لائف دیکھاؤ گا حج کے دنوں میں یہ ٹاور نظر آتے ہیں یہ ماشاءاللہ کافی منار ہیں اس کے بڑے بڑے اور صرف اور صرف حج کا ایک دن نوزل حج کو مسجد اوپن ہوتی ہے اس کے کئی دروازیں ہیں بڑی حوپسورت مسجد ہے ابھی یہ بند ہے اور سارا سال یہ مسجد بند رہتی ہے اور اس کی مینٹیننس بغیرہ تیاری چلتی رہتی ہے صرف نماز کے لیے یہ صرف کھلتی ہے حج کے خطبے کے لیے اور حج کا خطبہ جس دن ہوتا ہے نوزل حجہ کو اس دن یہاں پہ صرف نماز ہوتی ہے امید کرتا ہوں یہ مقدس زیارت خوبصورت زیارت آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ سلیمان امتیاز آپ کی حدمت میں حاضر ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے انشاءاللہ نئی سے نئی اپ ڈیٹ نئی سے نئی زیارت لے کے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ بھی امان اللہ